اپ ڈیٹ کریں آپ کو گوجرہ سے ڈیویزنل بیورو چیف شاہد سینجٹ کی ریپورٹ کے مطابق گوجرہ انجومن تاجران اردو بازار گوجرہ کا جنرل ورکڑی جراف صدر انفان احمد برٹو جنرل سیکٹری رانا محمد ارسلان سعید منش کی زیر سدارت منعقد ہوا جس کا ایجنڈا مجودہ باڈی تحلیل نگران سیٹ اپ سمیت الیکشن کمیشن کا قیام عامل میں لائے گیا پرندرہ جن کو مجودہ باڈی کی مقررہ مدد پوری ہونے پر خود با خود تحلیل ہو جائے گی سورہ جن سے نگران باڈی کا کام شروع کر دے گی اسی روز الیکشن کمیشن امید وار صدر خاصتے وصول کرے گا ساتھ جولائی کو دیدران کے چناؤں کے لئے بزابطہ الیکشن ہوگا اجلاس میں ٹریڈرز ایسوسییشن گوجرہ کے بانی و جنرل سیکٹری رانا محمد سعید راشد منع نے خصوصی طور پر شرکت کی اظہار خیال کیا مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا نوائی کے واقعات کی بھر پور الفاغ میں مزمت اور پاک بہت سے اظہار ایک جہتی کرتے ہیں جمہوری سوچ تنظیم طریقہ کار کے مطابق قیادت منتخب اور سب قدوش ہونی چاہیے وقلہ برادری ہر سال بزابطہ الیکشن سے قیادت منتخب کرتی ہے الیکشن کے بعد پروفیشنل طریقے سے مل کر باگ کے خدمت ایک دوشنے کی عزت احترام کو ملحوظہ خاتے رکھا جائے یہ ایک اچھی سوچ ہے بہت قسمتی ہے کہ تاجر تنظیموں میں اس کا فقدان ہے انجمنٹ آجران اردو بزار گوجرہ تاجر تنظیموں کے لئے ایک مثال بنے گی سینیا نائب صدر میالی نواز، نائب صدر حاجی محمد سعید، فائنانس سیکٹری میاں ناصر سیکٹری طاق نشریات ملک وقاستان آقیب، ممبر اگزیکٹیو حبیب اللہ، ادنان شبلی، محمد زاہید سمیر جنرلز اگزیکٹیو بورڈی کی ممبران احترام کی قصیر تدات موجود تھی ریپورٹ کر رہی ہے دیویزنل بیورو چیف شایدو سینجٹ فی الوقت کے لئے اتنا ہی مزید خبروں کے لئے دیکھتے رہے ہیں رائٹ نیوز